بہن جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں ایم بیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں کہ آج ایک اکتوبر کا جو بھارت بند کا آوان ہم نے کیا ہے بہن منیشہ کو نیائے دلانے کے لئے اس کو سفل بنانے کے لئے سارے کے سارے ساتھی اس کو سیر کریں اور جن جن تک اپنی بات پہنچائیں ساتھیوں ابھی لائیو آپ سے روبرو اس لئے ہونا پڑا کہ آج ہمارے سنگرس کا امتیان ہے آج ایک اکتوبر ہے اور ایک اکتوبر کا آوان کیا تھا ہم نے پورے سماج سے بہو جن سماج سے اور جو لوگ بابا صاحب کے سمجھ دھان میں آستھا رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سماج سے کسی بھی برادری سے ہیں ان سمی لوگوں سے آوان کیا کہ آج ایک اکتوبر کو پورے دیش کا چکہ جام ہم لوگوں نے کرنا ہے بہن منیشہ کو نیائے دلانے کے لئے ساتھیوں ہاتھ رس کی جو ہماری بہن تھی چھوٹی منیشہ جس کے ساتھ وہاں کے تھاکور جاتی کے لڑکوں نے گینگ ریپ کیا اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی گئی اور اس کی جیب کاٹ دی گئی اور ساتھیوں اس کو ایسی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے جیسے وہ مر گئی ہو لیکن جب اس کے پریوار کے لوگوں پتا چلا تو اس کو ہسپیٹل لے کر گئی پرساسن نے علاج سہی سے نہیں کرا ہماری بہن کا اور سات دن تک ایف آئی آر نہیں لکھی تھی اس کے بعد ہم لوگ ہاتھ رس گئے ہم نے کلیکٹریٹ کا گہراؤ کیا اس گہراؤں میں اس لڑکی کی ماں بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آپ لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا کے مادم سے تب جا کر کے کہیں پر پرساسن میں تھوڑی حلچل پیدا ہوئی اور ایف آئی آر ہوئی وہ سارے آروپی گرفتار ہوئے اور ساتھیوں اس کے دو تین دن بعد اس بچی کو ہسپیٹل کے لیے سب درجنگ دلی بھیجا گیا علاج کے لیے لیکن وہ بیٹی وہیں پر علی گھڑ میں وینٹی لیٹر پہ تھی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ دلی اس بیٹی کو جندہ لے کر کے آئے تھے یہ صرف اپنی ناک مچانے کے لیے تھوڑی بہت اس بیٹی کو یہاں لانے کا انہوں نے ڈراما کیا اور یہاں پر آنے کے ایک دن بعد اس کی ہتیا میں کہوں گا پرساسن کے دوارہ کی گئی اس کی موت نہیں ہوئی ہے وہ مری نہیں ہے آج بھی ہمارے جہن میں ہمارے دلوں میں ہماری بہن منیشہ زندہ ہے لیکن پرساسن کی لاپروائی کے کارن وہ ساریری گروپ سے ہمارے بیچ میں نہیں رہی ساتھیوں سماج میں بڑا روز ہے سماج کے لوگوں نے اپنے اپنے چھتروں میں اسی دن سے لوگ کینڈل مارچ کر رہے ہیں میں دھنیواد کرتا ہوں سماج کے لوگوں کا جو اس لڑائی میں آگے سے آگے نکل کے آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ میں دھنیواد کرتا ہوں چمار سماج کے لوگوں کا جنہوں نے اس والمی کی بیٹی کے نیائے دلانے کے لیے سب سے پہلے سڑکوں پہ اترا آج چمار بیراجری کے لیے جو لوگ غلط سمجھ استعمال کرتے تھے ان کو سمجھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی سب سے زیادہ سنکھہ میں سڑکوں پہ ہے تو چمار سماج کے لوگ ہیں بالمی کی سماج کے لوگ ہیں آپ لوگ اکھٹا ہو کر کے ماننے ورکاشی رام جی نے ایک بات کہی تھی مجھے یاد آ رہی ہے آج وہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ جب اتیا چار ہوگا اس دیش میں آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ لوگ ٹولیا بنا کر کے اکھٹا بھی ہوں گے آپ لوگ پردرشن بھی کریں گے آپ لوگ گیاپن بھی دیں گے آپ لوگ روڈ جام بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے اس میں گرفتاریاں ہو جائیں لیکن آپ نائے کی امید مت رکھنا جیسا کی آپ نے دیکھا بابری مسجد ڈھانے کے اماملے کے جو آروپی تھے ان کو سب کو بری کر دیا گیا تو ساتھیوں اس دیش میں ججمنٹ آتی ہے جسٹس تو اس دیش میں ہے ہی نہیں تو آپ لوگوں کو اگر نیائے چاہیے تو منیور کاشی رام جی کی بات کو آپ نے اپنے جہن میں اتار کر کے اس دیش کا ساسک جماعت بننا پڑے گا ساتھی ساتھیوں یہ تو بات رہی اس سارے پرکرن کی آج کی جو اپیل ہے میں سب ہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج سم ایدانک دائرے میں رہ کر کے ہم لوگوں نے بینا کسی کی سمپتی کو کسی ویکتی کو نقصان پہچائے اپنی بہن کی لڑائی کے لیے چکہ جام کرنا ہے اور پورے دیش کے لوگوں سے سرب سماج کے لوگوں سے جو لوگ مانتاوادی لوگ ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ایک دن ہماری بہن کے نیائے کے لیے آپ لوگ اپنا ہمیں پاہر بند کر لے اپنی دکانے بند کر لے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے تاکہ ہمیں لگے کہ آپ ہمیں اس دیش کا ناغرک مانتے ہیں آپ ہمیں ہندو مانتے ہیں آپ ہمیں انسان مانتے ہیں آپ ہمیں بھارتیے مانتے ہیں نہیں تو آج اس لڑائی میں کوئی بھی ہندو سنگٹن بہجن سماج کے لوگوں ساتھ نہیں کھڑا اگر یہی نربیہ پانڈے ہوتی یہی نربیہ سرما ہوتی یہی نربیہ گویل ہوتی یہی نربیہ تھاکور ہوتی یہی نربیہ اگر کسی بھی جنرل سماج سے ہوتی تو آج پورا دیش سڑکوں پہ ہوتا آج ہم اکیلے کیوں ہیں ہم اکیلے کیوں ہیں آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بابا ساو امبیڑگر کے ٹائم سے اس سے بھی تتھاگت مدھ کے ٹائم سے آج تک ہمارے ساتھ جو سوسل ڈسٹینس اور ایٹرو سٹیاں ہوئی ہے وہ ہمارا دل ہی جانتا ہے ساتھیوں آج آپ لوگوں نے دکھا دینا ہے کہ والمی کی جاتی کے لوگ چمار جاتی کے لوگ اور بہوجن سماج پورا اتنا کائر اور کمجور نہیں ہوا ہے ہم لوگوں نے دو اپریل کیا تھا پورے ناکھ میں دم کر دیا تھا ان منوادیوں کے اور آج تو ہماری بہن کی اسمتہ کی لڑائی ہے عجت کی لڑائی ہے نیائے کی لڑائی ہے سبھی سماجیک سنگٹن سبھی صفائی کرمچاری سنگٹن سبھی لوگ آج سڑکوں پہ آئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں پورے دیش کو دکھا دیں کہ ہم لوگ کمجور رہی ہیں اگر پرشاسن بہوجن سماج کے ساتھ ایسے بلاتکار کرے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بار بار اس پریوار کی ویڈیو آ رہی ہے کیسے جبردستی اس پریوار کو اس بیٹی کو انتیو ویدائی بھی نہیں دینے دیا گیا پرشاسن نے خود اس بیٹی کو جڑا کر کے مارا میں کہوں گا اس کا سنسکار نہیں ہوا ہاتھ رس کی پولیس نے اس بیٹی پر تیل چھڑک کے اس کو جلانے اکام کیا اور سبوت مٹانے اکام کیا اتنی کیا جلد باجی تھی کہ رات کو تین بجے اس کا سنسکار کرنا پڑا تو ساتھیوں آپ سمجھو اس بات کو بالمکی سماج کے لوگ آپ دیکھو اور یہ گھٹنا ابھی اس کا جکھام اس کے آسو تو سوکے نہیں ایک اور بیٹی کے ساتھ وہی پر تھوڑا سا آگے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ ریپ کو آب لاتکار ہوا اور اس کو انجیکشن دے دیا گا اور اس کے دونوں پیر توڑ دیگر اس کو مار دیا گا ساتھیوں ساتھیوں اتی اچار یونٹی دکھانے کا تو آج سارے کے سارے دیش کو چکہ جام کر دو اور ایک میسیج دے دو کہ اگلی بار اس بار تو ہم لوگ سمیدانک طریقے میں رہ کر کے لڑائی لڑ رہے ہیں اس بار تو ہم ممبتیاں جڑا رہے ہیں بہن کی آتماں کی شانتی کے لیے اگلی بار اگر ایسا ہوا نا تو ہم انہیں ہتھیاروں کے سر کلم کرنے کام کریں گے ان کو سرے آم چوراہوں پر جلانے کام کریں گے اور جو بھی ان کے شنرکشن میں ہاتھ اٹھے گے ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا ساتھیو آج سمیہ ہے کہ سمیدانک طریقے میں رہ کے ہمیں اپنی بات سماج کے سامنے رکھنی ہے یہ سماج ٹھیک سماج ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی نربیہ پانڈے کے معاملے میں خوب آواز اٹھائی اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ساری چیزیں ہوئی آج کہا آتما مرگی انہیں سن جاتی کے لوگوں گی آج کیا ہماری بیٹین کی بیٹین نہیں ہے تو ساتھیو آپ سے فیر اپیل کرتا ہوں سمیدانک دائرے میں رہ کے بہت میسی جا رہے لوگوں کے کہ یہاں پر بھائی سامنے یہ جام کر دیا ہم نے وہاں پر وہ جام کر دیا اچھی بات ہے پورے دیش میں ہمارا پردشن دکھنا چاہیے لیکن وہ انوش آسنا تمک رہنا چاہیے ہم لوگوں نے لڑائی جگڑا کسی کو نقصان پہنچائے بگر اس دیش کو جام کرنا ہے ساتھیو میں بھی نئی دلی جا رہا ہوں پردشن کے لیے ہو سکتا ہے پولیس کے بہت زیادہ انتظام ہو لیکن ہم لوگ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں آج اگر اپنی جان بھی دیڑی پڑے ہم نے منیشہ بہن کے لیے چاہے پوری عمر جیل میں بھی رہنا پڑے ہم لوگ پیچھے نہیں اٹنے والے اب یہ لڑائی نیائے کی ہے سو سال کا ہونے سے اچھا ہے کہ آپ ایک دین ایسا کام کر جاؤ کہ آپ کو لوگ سو سالوں تک یاد کریں تو آج سمیہ ہے بہن کے لیے اپنے جیون کو بلیدان کرنے کا اور ہم لوگ پیچھے نہیں اٹنے گے آپ لوگ بھی سارے کے سارے کٹھے ہو جاؤ اور شام کو یہ جب پردیشن ختم ہو جائے اس کے بعد شام کو پورے دیش میں ہم لوگ کینڈل مارچ نکالیں گے بہن کو نیائے کے لیے تو آپ سارے لوگ جیدہ سے جیدہ سنکھا میں اپنے پریوار کے ساتھ سڑک پہ آئے سماجک نیائے کے لیے لڑیں ہم بھی جا رہے ہیں